اسلام علیکم تمام دوستوں کا شکریہ دا جو حکیم علی چینلز کو دیکھ رہے ہیں اور سننے ہیں پیارے دوستو آج میں ان ناظرین کے لیے یہ نسخہ لے کر آیا ہوں جن کی شرمگاہ ڈھیلی ہو چکی ہے یا شرمگاہ کی بہت سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں وہ کسی کو نہیں بتاتی پیارے دوستو آج میں ان ناظرین کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے اگر ان کی شرمگاہ ڈھیلی ہو چکی ہے تو شرمگاہ تنگ ہو جائے گی پیارے دوستو میرے پاس بہت دنوں سے کمنٹ آ رہے تھے کہ شرمگاہ کو تنگ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا آسان اور سستا نسخہ بتائیں جس سے کہ ان کی شرمگاہ تنگ ہو جائے پیارے دوستو وہ ناظرین جنہوں نے گلت کاریے کر کر اپنی شرمگاہ کو ڈھیلا کر لیا ہے یا وہ ناظرین جنہوں نے شادی سے پہلے ہم بستری کر کر اپنی شرمگاہ کو ڈھیلا کر لیا ہے اور وہ شادی کرنے سے ڈرتے ہیں جس سے انہیں لگتا ہے کہیں ان کے ہونے والے شوہر کو اس بارے میں پتا نہ چل جائے یا وہ شخص جن کی بیوی کی شرمگاہ ڈھیلی ہو چکی ہے اور جب وہ جب بھی ہم بستری کرتے ہیں تو ان کو وہ مزہ نہیں آتا جو سوہاگرات والے ٹائم پر آیا تھا تو پیارے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے ان کی شرمگاہ اتنی زیادہ تنگ ہو جائے گی جیسے ایک کواری لڑکی کی ہوتی ہے پیارے دوستو یہ نسخہ صرف دو چیزوں کے استعمال سے بنا ہے اور جو طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ کو یہ نسخہ تیار کرنا ہے پیارے دوستو سب سے پہلے یہ نسخہ تیار کرنے کے لیے آپ کو جامن کی چھال لینی ہے جو آپ کو عام پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جائے گی اور آپ جامن کے پیڑ کے پاس جا کر بھی وہ چھال لے سکتے ہیں پیارے دوستو دوسری چیز اس میں جائیفل کا استعمال کیا گیا ہے جائیفل آپ ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جائیفل آپ کو تیس گرام لینی ہے اور جامن کی چھال آپ کو دو سو گرام لینی ہے پیارے دوستو نسخہ تیار کرنے کے لیے آپ کو دونوں چیزوں کو لے کر تھوڑا سا کھرل کرنا ہے آپ کو زیادہ کھرل نہیں کرنا آپ کو سفوف نہیں بنا رہا ہے آپ کو صرف انہیں اچھی طریقے سے چھت دینا ہے جس سے کہ یہ پانی میں آسانی سے گھل جائے اور اس کے بعد آپ کو دو لیٹر پانی لے کر ان دونوں چیزوں کو آپ کو اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہلکی آج پر اسے پکانا ہے اور جب یہ پانی جل کر ایک لیٹر رہ جائے تو آپ کو اسے چھان کر اس پانی کو اپنے پاس محفوظ رکھ لینا ہے پیارے دوستو اس پانی کا استعمال وہ ناظرین پانس دن تک لگتار بھی کر سکتی ہیں اور اس سے انہیں اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے اور شرمگاہ کو دھونے کے بعد انہیں فٹ کری لے کر جو کی ایک انٹی سیپٹک ہے اسے لگا لینا ہے پیارے دوستو یہ نسخے کا استعمال انہیں پورے دس دن لگتار کرنا ہے اور اس دس دن کے لگتار کے بعد ان کی شرمگاہ تنگ ہونی شروع ہو جائے گی ان کی شرمگاہ کی جو جو بیماریاں ان کو پریشان کر رہی ہیں جس کے بارے میں وہ کسی سے نہیں بتاتی ہیں وہ تمام بیماریاں اس نسخے کی مدد سے دور ہو جائیں گی پیارے دوستو اس نسخے کا استعمال وہ ناظرین اگر انہیں دس دن میں آرام لگتا ہے تو وہ زیادہ دن بھی کر سکتی ہیں لگ بگ ایک مہینہ وہ اس نسخے کا استعمال کریں انشاءاللہ ان کی شرمگاہ بالکل تنگ ہو جائے گی شرمگاہ کا جو ڈھیلاپن ہے وہ دور ہو جائے گا اور جو تمام بیماریاں ان کی شرمگاہ میں ہو رہی ہیں وہ تمام بیماریاں اس نسخے کی مدد سے ٹھیک ہو جائیں گی تو پیارے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جروع سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو اگلی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ تک کے لیے خدا حافظ تک کے لیے خدا حافظ